موسیقی کرزما ہیرو کی طرف سے ایک ایسی بائک جو کی اپنے زمانے میں ہیڈ ٹرنر رہ چکی ہے اس بائک کا جو روڈ پریزنس تھا وہ کافی اچھا رہا ہے اور سپیسیفکلی یہ ینگ سٹر کے بیچ کافی زیادہ پاپلر رہی ہے اگر آپ پرسنلی بات کرو تو یہ بائک مجھے بھی بہت زیادہ پسند تھی جب میں بہت ینگ تھا ینگ ہے جب میں سکول میں تھا ٹینتھ کلاس میں ہوگا ہے نائنٹ یا ٹینتھ میں تو میرے جو سینئر تھے ان میں سے ایک جو تھا سینئر وہ کرزما سے آتا تھا میرے پورے سکول میں سو آپ سمجھ سکتے ہو کہ ایک بائک جس پہ نظر ہر کسی کی ہو اور وہ بائک جب آپ کے سامنے آئے اور آپ اس بائک کو دریم رکھتے ہو اس بائک کو لینے کا دریم رکھتے ہو اور سڈنلی وہ بائک جب آؤٹ آف مارکٹ ہو جاتی ہے یا اس کے بعد جو بائک آتی ہے اس کو اوور ٹیک کر لیتی ہیں ان ٹرمز آف ڈیزائن روڈ پریزنس فیچرز سپیسیفیکیشن یہی وجہ ہے کہ کرزما کو ڈسٹ کانٹینیو کر دیا گیا تھا 2019 میں اگر بات کریں تو کرزما فرسٹ ٹیم جو لانچ ہوئی تھی وہ 2003 میں ہوئی تھی اور اس کا 2009 میں نیکس ویریانٹ آیا تھا جو کہ زیڈ ایم آر اس کے بعد کافی زیادہ کمپیٹیشن بڑھ گیا مارکٹ میں اور اس بائک کو فائنلی 2019 میں ڈسٹ کانٹینیو کر دیا گیا لیکن پھر سے کرزما کیا ہے اپنی بائک کو واپس لے کے آرہا ہے کرزما ہی ہنی ہیرو اس بائک کو پھر سے واپس لے کے آرہی ہے اور 99% چانس ہے کہ اس بائک کا جو نام ہوگا وہ کرزما ہی ہوگا اگر بات کریں ڈیزائن لینگویج کی تو اس بائک کو جو ڈیزائن کر دی ہو کافی زیادہ بڑی کمپنی ہے ڈکیٹی اس بائک کو ڈیزائن کر دی ہو اور مینوفیکٹرنگ پارٹ ہیرو ہینڈل کرے گی اگر بات کریں اس بائک کے سپیک کے بارے میں تو اس بائک میں آپ کو 300cc کا 4 stroke single cylinder liquid cooled fuel injected BS6 compliant engine ملے گا جس کا آپ کو maximum power output اس میں 35 سے 38 PS کا ملے گا اور maximum torque output آپ کو 30 تو 32 نیوٹر میٹر کا ملے گا یہ میں expected power and torque output بتا رہا ہوں کیونکہ ابھی تک ہیرو نے کوئی بھی information leak نہیں کری ہے اگر بات کریں اس کے design and style کی تو کافی زیادہ fresh look ہوگا اس بائک کا اور اس بائک میں آپ کو dual channel ABS ملے گا all around LED جیسے LED headlight LED tail light LED indicators Bluetooth connectivity slipper clutch slipper clutch کے ساتھ ساتھ آپ کو USD fox بھی مل سکتے ہیں اس بائک میں اس کا جو international variant ہوگا وہاں پہ آپ کو USD تو ملے گا ہی ملے گا لیکن Indian variant میں بھی آپ کو USD fox دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس بائک کے جو competitor ہیں وہ ہیں RR310 Apache کی طرف سے اور KTM کی جتنی بائک ہوگی KTM RC series کی وہ بائک اس بائک کے ساتھ complete کرے گی اگر بات کریں اس بائک کے launch کے بارے میں تو یہ بائک launch ہوگی somewhere around mid of 2021 یعنی next year یہ بائک launch ہو جائے گی بہت سارے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ X pulse کا جو engine ہے اس بائک میں use کیا جائے گا جو کی ایک rumor ہے آپ سب کو پتا ہے کہ hero اپنے design کو لے کے کافی زیادہ particular ہے اور charisma ان کی ایک backbone کو ایک ایسا product تھا اس time میں جس کو لے کے لوگ کافی زیادہ excited تھے اور ابھی بھی لوگ بہت زیادہ excited ہیں اس بائک کو دوبارہ دیکھنے کے لیے تو hero میرے خیال سے یہ گلتی نہیں کرنے والی کی اس میں x pulse کا engine لگا دے tune کر کے سو totally fresh engine ہوگا اور اس کے performance کو enhance کرا جائے گا تاکہ وہ compete کر پا ہے انڈین ٹیولر مارکٹ میں بھی یہ sports version میں جتنی بائک ہے fully fed ان کے ساتھ کافی اچھا perform کر پا ہے اس میں آپ کو بہت سارے premium component ملیں گے جیسے slipper clutch fully digital digital instrument console turn by turn navigation bluetooth connectivity یہ سارے features آپ کو دکھیں گے 99% chances ہیں کہ اس بائک جو لوگ ہوگا وہ italian based ہوگا کیونکہ duketty ایک italian brand ہے سو اس میں آپ کو کافی زیادہ fresh look ملے گا اگر بات کریں اس بائک کے price کے بارے میں سو اس بائک کا price somewhere around 20000 روپیز کے آس پاس ہوگا تو یہ بائک value for money بائک ہونے والی ہے سو گائز آپ بتاؤ گی اگر یہ بائک 2 لاکھ ایک showroom پہ launch ہو تو کیا آپ اس بائک کو book کر ہوگے اگر آپ میرے سے پوچھو پرسنلی تو میں surely book کروں گا کیونکہ یہ جو design ہوگا کافی ہٹکے ہوگا indian tular market سے آپ سب کو یاد ہوگا جیسے پلسر آئی تھی پورے indian tular market میں ہلچل مجھ گیا تھا کیونکہ اس کا جو design line تھا کافی different تھا normal بائک سے ویسی جب یہ بائک launch ہوگی اس کا بھی جو design line ہوگا وہ totally الگ ہوگا کیونکہ ابھی تک indian tular market میں italian look میں کوئی بھی بائک نہیں آئی ہے سو گائز یہ تھی ویڈیو charisma کو لے کے جو کی recently recently upcoming years میں launch ہوگی مطلب hardly 4 سے 5 مہینے بچے ہوئے یہ بائک launch ہو جائے گی تو ملتے ہیں next ویڈیو میں اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو چینل کو subscribe کر لینا ویڈیو کو like کر دینا اگر آپ کو next ویڈیو کس topic پر کس بائک کے بارے میں چاہیے وہ مجھے ضرور پنگ کر دینا میں شورلی اس پہ ایک ویڈیو بنا دوں گا گائز ملتے ہیں next ویڈیو میں till then bye bye take care